السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی صورت کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ کا نئے پے کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور آپ کا نئے پے کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاکٹ ہو گیا ہے یا آپ نئے پے ایپ کو اپن کر دیں تو آپ کے پاس سکرین پر لکھا ہوا آ جاتا ہے اکاؤنٹ لاکٹ تو آپ اپنے نئے پے اکاؤنٹ کو ان لاکٹ کیسے کر سکتے ہیں آج کی صورت کے میں آپ لوگ کو یہ بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اکاؤنٹ لاکٹ کیوں ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اس لیے لاکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اکاؤنٹ کی سکھ ڈیجٹ ایمپن ہے وہ آپ دس مرتبہ غلط انٹر کرتے ہیں ایپ کے اندر تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاکٹ ہو جاتا ہے تو آپ اگر اپنے اکاؤنٹ کی جو سکھ ڈیجٹ ایمپن ہے وہ بھول گئے ہیں تو آپ اسے کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو ان لاکٹ کیسے کر سکتے ہیں آج کی صورت میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا ہوں تو اکاؤنٹ کو ان لاکٹ کرنے کے اور جو اکاؤنٹ کی سکھ ڈیجٹ ایمپن ہے اسے ریسیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ہیلپ ایمپ پر کال کرنی ہے نمائندے سے بات کرنی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ویریفکیشن کرے گا آپ سے آپ کا نام آپ کو شناختی کارڈ نمبر آپ کی والدہ کا نام اس طرح کچھ سوال کرے گا اس کے بعد آپ کے جو ویریفکیشن ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اکاؤنٹ بنا رہتے ہیں اپے کا تو اس وقت آپ نے کچھ سیکریٹ کوششن کے جواب دیئے تھے تو وہ جو آپ نے جواب دیئے تھے ہیں سیکریٹ کوششن کے وہ آپ سے وہ سوال کرے گا آپ نے اس کے جواب دینے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان لاکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ایپ اوپن کریں گے تو اپنی ایم پین کو جی وہ ریسیٹ کر پائیں گے تو یہ پہلا طریقہ تھا ایک دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بائیومیٹک وریفکیشن کی ذریعہ جی وہ اپنے اکاؤنٹ کو انلاگ کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کی سیکھ جیجٹ ایم پین کو ریسیٹ کر سکتے ہیں تو جو دوسرا طریقہ ہے اس سے میں اپنے اکاؤنٹ کو انلاگ کروں گا کیونکہ میرا بھی اکاؤنٹ انلاگ ہے میں نے جان پوچھ یہ کیا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کو انلاگ کیسے کرتے ہیں تو دوسرا طریقہ سے جو میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو انلاگ بھی کروں گا اور اپنی پین کو جی وہ ریسیٹ بھی کروں گا تو بائیومیٹک وریفکیشن کی ذریعہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا بہت سمبل طریقہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ میزان بین کی کسی بیٹی میں چلیجن ہے اور وہاں سے آپ جی وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے موبائل کے اندر خوبے کے آئپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پرمیشن اس کو دینی ہے اور یہاں پر آپ کے ساتھ ہے یہ بول رہا ہے گیٹ ہیلپ آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو دو طریقے بتائے تو آپ نے کہہ کرنا ہے بائیومیٹک وریفکشن اٹی ایٹی ایم وال اپشن پر Klick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جنریٹ پن وال اپشن پر کلیک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس پن آ جائے گی یہ ایٹی 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 ای ہیں اور وہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو انلاک کرتے ہیں تو جب آپ میزان بنک کے مشین پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر لکھا ہوئے بائ purity service آپ نے اس آپی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے پرانية پرطول پرطول идеo آپ자를 اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپشن ہے انلاک اکاؤنٹ والہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ بہر ہے نئے اپر ایپ کے ذریعے بنائی ہوئے ون ٹائم پن درج پر ہے جو میں نے آپ کو slow moضا دے رہا ہے نکس طرح اپنے پن جنر ریٹ کرنی ہے وہ پن یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے تو میں اپنی پن یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنی پن لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ والیپ بہنی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ بہرے اپنا کومی شناختی کاٹ کار نمبر ضرز کریں تو یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کاٹ نمبر لکھنے تو میں اپنے شناختی کا نمبر لکھ لیتا ہوں شناختی کا نمبر لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بولر نئے اپی ریجسٹر موبائل نمبر درج کرنے تو یہاں پر آپ نے اپنے موبائل نمبر لکھنے نئے اپی کا ٹھیک ہے اس پر اپنے ایکاؤنٹ بنیتا ہے یہاں پر میں اپنے موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ والیپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آجائے گا کہ بائیومیٹک تصدیق کریں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا سکینر پر رکھیں تو یہ سکینر اس پر آپ نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس طرح رکھ لینا ٹھیک ہے اٹھانا نہیں ہے یہاں پر آپ نے جب تک یہ آگے آپ کے پاس نیکسٹ کینے آجائے یہ دیکھیں یہ بہت برائی مہربانی انتظار فرمائیں تو یہاں پر آپ نے اٹھانا نہیں ہے اپنا فنگر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسرا انگوٹھے کا بول رہا ہے یہ والا آپ نے یہ والا انگوٹھا رکھنا ہے جو ان سے انگوٹھے کا بول ہے وہ آپ نے یہاں پر رکھتے جانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انلاک اکاؤنٹ سکسیس فولی انلاک اکاؤنٹ کامیاب ہو گیا تو آپ کا اکاؤنٹ جب وہ انلاک ہو جائے گا تو جب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ انلاک ہو جائے گا ایٹی ای مشین کے سکین پر لکھا بھی آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو وہ انلاک ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا پروبائل کے در نیا پہ ایپ کو اپن کرنا نیا پہ ایپ کو اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ پاپ اپ نوٹفکیشن آئے گا اس میں لکھا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ری سیٹ ایم پین تو سیمبل آپ نے کیا کرنے چیز آپ لے سکتے ہیں ری سیٹ سیگریٹ ایم پین آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو جو بھی آپ اپنی نئی ایم پین بنان چاہ رہے ہیں سیگریٹ کی وہ یہاں پر لکھ لینی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے کیا کرنا نیکسٹ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آجے گا کہ کنفرم یور ایم پین تو پہلے جو آپ نے وہاں پر ایم پین لکھی تھی دوبارہ آپ نے وہی ایم پین جو ہے وہ سیگریٹ کی یہاں پر لکھ لینی ہے تو میں اپنی جو سیگریٹ ایم پین ہے یہاں پر دوبارہ لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایم پین ریسیٹ سیکس ایکس فول تو ہماری جو ایم پین ہے وہ ریسیٹ ہو گئی ہے اور ہمارا اکاؤنٹ جو بھی انلاک ہو گیا تو اس طرح اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے آپ دس مرتبہ غلط جو ہے وہ ایم پین انٹر کر لیتے ہیں یا آپ سے پین جو بھول جاتی ہے تو آپ اسے پین کو بھی اس طرح ریسیٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جائے تو اسے انلاک اس طرح کر سکتے ہیں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پرنے تو چینل کو سکرائب کر دینا اور ساتھ والے بلائک ایم پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے انٹیفیشن آپ کو ملتی رہے